اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور النساء کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر ایک سو پینٹیس یا ایوہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقست شہداء للہ شہداء للہ ولو علا انفسکم او الوالدین والاقربین اے ایمان والو انصاف پر خوب قائب رہنے والے اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے بنو چاہے وہ خود تمہارے یا تمہارے ماباپ یا رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ تم سے زیادہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے فلا تتبع الہواء انتا عدلو پس تم خواہش کی پیار بھی نہ کرو کہ حق سے ہڑ جاؤ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور اگر تم باتیں بناوگے یا مو پھیر لوگے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اس کی تشریح سن لیجئے جس طرح اللہ جل جلال وعمن والہ نے اس میں اہل ایمان کو عدل اور انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینی کی تاقید فرمائی ہے چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے یہ جملہ فرزہ میں کہتا ہوں اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ تمہیں سچی بات کہنے سے روکے بلکہ اللہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے فیصلے میں خواہش نفس عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے بلکہ ان سب کو نظر انداز کر کے بیلاغ عدل کرو عدل کا یہ احتمام جس معاشرے میں ہوگا وہاں امن و سکون اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا صحابہ اکرام رضواللہ علی مجمعین نے اس نکتے کو بھی خوب سمجھ لیا تھا چنانچہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابت آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے فلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند دیدہ ہو لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں یہ سن کر انہوں نے کہا اسی عدل کی وجہ سے آسمان اور زمین کا یہ نظام قائم ہے تفسیر ابن کثیر میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے اجتماعی زندگی میں بار پار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے ایسا معاملہ آتا ہے جس میں ایک راستہ اپنے مفاد اور خواہش کا ہوتا ہے اور دوسرا حق اور انصاف کا جو لوگ اللہ کی طرف سے غافل ہوتے ہیں جن کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ہر وقت ان کو دیکھ رہا ہے وہ ایسے مواقع پر اپنی خواہش کے رخ پر چل پڑتے ہیں اور وہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ حق کی پرواہ نہ کریں اور معاملے کو اپنے مفاد اور اپنی مسلحت کے مطابق تیہ کریں مگر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو اللہ کو اپنا نگرہ بنائے ہوئے ہیں وہ تمام تر انصاف کے پہلو کو دیکھتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو حق و انصاف کا تقاضہ ہو ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو موت آئے تو اس حال میں آئے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کی ہو اور وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر پسط اور عدل پر قائم کیے ہوئے ہو جب بھی کوئی آدمی نا انصافی کا ساتھ دے تو وہ یہ کہہ کر ایسا نہیں کرتا کہ میں نا انصافی کرنے والے کا ساتھی ہوں بلکہ وہ اپنی نا انصافی کو انصاف کا رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے ایسے موقع پر ہر آدمی دو میں سے کوئی ایک روی یا اختیار کرتا ہے یا تو وہ یہ کرتا ہے کہ بات کو بدل دیتا ہے وہ معاملہ کی نعیت کو ایسے الفاظ میں بیان کرتا ہے جس سے ظاہر ہو کہ یہ نا انصافی کا معاملہ نہیں بلکہ عین انصاف کا معاملہ ہے جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے وہ اسی کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کر لے یہ جانتے ہوئے کہ یہاں نا انصافی کی جا رہی ہے وہ کترا کر نکل جائے اور جو کہنے کی بات ہے اس کو زبان پر نہ لائیں اس قسم کا طرز عمل ثابت کرتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر اللہ کو نگرا نہیں سمجھتا بھاس اللہ ہمیں انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے